کہ واقعتاً حضرت نے کس جمعہ مردے کے ساتھ اور رکودت کے آنکھوں میں آگے گھا کر ہندوستان اور خاص طور سے ہندی مسلمانوں کی جو خدمت کی ہیں ان کے لئے جو پوتانیوں بھی ہیں ان کے لئے جو شکر روز آپ نے جھاگا ہے یقین ان کا بدلہ آپ وہاں قبر میں پا رہے ہیں انشاءاللہ مجھے لوگے اس پر میں لبی چوہے تقریر لہنگ کرتا میں صرف ببائیت بات دیتا ہوں جناب ملہ شمشاہد رحمانی صاحب ناد اگلی شلک بیانوی ساہ جھائکھن اور اس کا زندیس دارو لف دیوان کہ آپ نے اس جھوٹے سیدارت پر اتنے رنگی طور کا سکر کیا اور ہم تلوہ کا حصوات آیا اس کے لئے میں تمام اعمال کا خاص طور سے ناد ملہ شمشاہد رحمانی صاحب کہ میں بہت مشکل ہوں بزرگ دوستے حضرت امیل شریف صاحب اب نہیں رہے مگر ان کے خاندان اپنے دیتنا کے روحات کے ساتھ آخری زندہ ہے آخری زندہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیل شریف صاحب حضرت مولانا سید احمد علی فرسل رحمانی صاحب اور ناد امیل شریف حضرت مولانا شمشاہد رحمانی ذرد مجدونا بیانوی ساتھارکن اپنی قدیم خاندانی ربارات و مساری تربیت کے مطابق ملک و منت کی تحیم تارین اور اسلاح اور ملکی زیاست ترکاری نظر بنایا ہوئے ہیں سماجی مفاق میں حقام عالی سے رابطے بنایا گئے ہیں اور ان کے سامنے اپنے مسائل کے مضبوطی کے ساتھ رکھنے میں وہ بھوری طرح مستحق ہیں اور دور اندرشی کے ساتھ بیانویسہ جھارکن کے مسلمانوں سے برابر رابطے میں رہ کر مختلف نو مسائل کو امانداری سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک حضرت عمیر شہید سابق کی مقفیت فرمائے اور ان کی سیاسی حصیرت بارک غزری دور اندرشی سے ملک اسلامیہ کو درست سمت وجہ پیہ کرنے میں مدد فرمائے ہیں ان کے جانشی بلخصوص حضرت موان سیدہ حد بنی فیصل رحمانی صاحب متظر کر لیں اور ناکہ بھی نشید حضرت موان شمشات رحمانی صاحب ملکاتوں کو سہت اور سلامتی مخشے جنہوں نے امانت شہیا جامعہ رحمانی خان کا منگیر اور دور جیسی زمینوں سے پورے ترمین کے ادھور خات کی تکمیل اور بلک اسلامیہ کی خاتوں میں موضوعنگ مرنے کی پزور کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنوہا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھیں اور دن دونی رات چھوئی طرف دعا فرمائے واقعہ دعوانی اللہ تعالیٰ رب العالمین